اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر وحید احسن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ جو جانور لوگ رکھتے ہیں فارم پر خصوص اور پر ظاہری بات ہے ان کو دانخواستہ بیماری ہیں تو لگتی ہیں کچھ نہ کچھ آپ اینڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا کسی دوردراز ایریا میں فارم بنا ہوا ہے یا رات کا ٹائم ہے تو کچھ ایسا اویلیبل نہیں ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کو بلا سکیں تو اس لیے ایسی چند آپ کو میڈیسنز بتا رہا ہوں جو آپ اپنے فارم پر رکھیں کسی بھی ٹائم ضرورت پڑھ سکتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریزرل دیں گی ہنڈرڈ پرسنٹ اللہ کے حکم سے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں آتا ہوں بخار کی دعائیوں کے طرف اس میں ڈیکلو سٹار ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں آئی فینکیا ہے یہ امیل آکسی ٹین ان کا کام کیا ہے کہ یہ آپ لگائیں گے تو اگر جانور کا ٹیمپریچر پہلے تو آپ ٹیمپریچر چیک کر لیں اگر نہیں چیک ہوتا تو آپ اس کے موں میں ہارڈ ڈالیں تو اگر آپ کو گرم محسوس ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو ٹیمپریچر ہے اور ٹیمپریچر جب ہوگا تو جانور کھانا پینا بھی اس کا کام ہوگا تو اس کنڈیشن میں آپ یہ لگا سکتے ہیں بڑی گائے کو آپ بیس سی سی پچیس سی یا تیس سی سی تک لگا سکتے ہیں میل آکسی ٹین آپ لگائیں گے بیس سی سی میکسیم تو انشاءاللہ دو تیم گھنٹوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا ٹیمپریچر آئی سائز تر ڈاؤن ہوتا رہے گا اس کے بعد ہے کہ خانسی ہے خانسی کے لیے دیسی فرمولہ ہوتا ہے اسے سی لائن الیکشری کہتے ہیں مختلف جڑی بوٹیوں کا ہوتا ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انجیکشن ٹائسین ہے یا انجیکشن جینٹم وہ بھی اس کنڈیشن میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ نے وہ ساتھ ڈکلو سٹار وغیرہ بھی لگانا ہے کیونکہ جب خانسی ہوتی ہے تو اکثر ساتھ ٹیمپریچر بھی رائز ہوا ہوتا ہے اگر پرانی خانسی ہو اگر انفیکشیس خانسی ہو تو اس پہ اس کے بعد جانور کو جب اگر آپ ہارے کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے یہ میڈی اورل ہے یا کالکو ایکس سیرپ ہے یہ آپ رکھیں اپنے فارم پہ کیونکہ بعض اوقات پتا نہیں ہوتا آپ کا ونڈا پڑا ہے یا روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں یا کھل پڑی ہے تو جانور رسی چھڑا کر چلا جاتا ہے اور بہت ساری کھا لیتا ہے کافی سارے میں نے کیس دیکھیں فیڈ میں اس طرح فارمرز احتیاط نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ جانور جیسے ہی نکلا ہے آگے سے رات کا ٹائم تھا تو وہ جانور رسی چھڑا کر تو آگے گندم کا دلیا پڑا تھا تو وہ جانور نے آدھے سے زیادہ گٹو کھا لیا تقریباً منیمم پچیس کیجی تو وہ پھر فارمر بھی سوستی کرتے ہیں تو وہ اس نے برواد نہیں بتا ہے ایک دن تو جانور ٹھیک رہا ہے ایک دن تو ٹھیک رہتا ہے کیونکہ جب تک اس کے میدے میں وہ دلیا پڑا تھا گندم کا مطلب وہ سمجھیں گے گلہ نہیں تھا لیکن ایک دن بعد جب اس میں وہ فرمنٹیشن سٹارٹ ہوئی شدید قسم کی تو ایسیڈیٹی ہو گئی تیزہ بھی ماحول بن گیا تو اس کی وجہ سے جانور نے کھانا پینہ چھوڑ دیا پھر اس کنڈیشن میں چلا جائے جانور تو وہ پھر بچنا مشکل ہوتا ہے وہ بڑی پیاری گاہ تھی فارمر کی تو وہ بچاری پھر آخر سروائی نہ کر سکی مجھے بھی تیسرے دنوں نے بتایا تھا خیر یہ آپ میڈیو رول رکھیں گے انسٹینٹ ڈاکٹر نہیں آسکتا رات کو تو انسٹینٹ لی آپ دے دیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا کام ہو جائے مطلب وہ اس لیول کی زیارباد نہ پہنچے پھر صبح آپ ڈاکٹر کو بلا لیں اس کے علاوہ اگر پشاب نہیں آرہا جنرلی تو آپ اس کے لیے اگر جیسے بچڑا ہے یا کوئی گائے وغیرہ ہے تو اس کو آپ یہ لاسکس لگا سکتے ہیں انگر پشاب کافی دیر سے نہیں آرہا لیکن پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ نے جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے بعض اوقات پانی کم پلایا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پشاب نہیں آتا ظاہری بات ہے جب جسم میں پانی نہیں جائے گا تو وہ پھر پشاب کی صورت میں ایڈیشنل نکلے گا بھی نہیں اس کے بعد بعض اوقات جانور سو نہیں سکتا تو اس کے لیے اکسیٹوسین ہے انجیکشن وہ آپ رکھ لیں گے اگر جانور کی جو پریزنٹیشن ہے جو بچہ ہے اس کے اندر اس کی اگر وہ ٹانگے اور سر آگے آیا ہوا ہے لیکن جانور میں اتنا زور نہیں ہے تو اسے گوڑ کلا کر سکھات اکسیٹوسین لگا لیں تو اس سے بھی اکثر خود ہی بچہ پھر باہر نکل آتا ہے اگر پھر اگلی بات ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کوئے گائے یا بکری آپ کی وہ ابورٹ کر سکتی ہے یا جسے دیسی زبان میں پجابی یا سرائی کی زبان میں کہتے ہیں بھئے ترو بھئی ہے تو اس کے لئے آپ پروجیک سٹرون اپنے فارم پر لازمی رکھیں بڑے جانور کے لئے آپ اسے موسلی یہ ہوتا ہے 3 months and above 3 مہینے سے اوپر کی جو ہوتی ہیں اس میں اکثر یہ ابورشن کا خطرہ ہوتا ہے اکثر گائوں یا بکریوں کو تو وہ آپ لگا دیں بکریوں کے لئے 1 سے 2 ایمل اور جو بڑا جانور ہے اس کو آپ 10 ایمل تک لگا سکتے ہیں 5 سے 10 ایمل ویریابل ہے یہ جانور کے وزن پر ڈیوینڈ کرتا ہے اگلی چیز آجاتی ہے کہ آپ نے جو ہے چچڑ چچڑ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے فارم پر تو چچڑوں کو چچڑوں سے بچنے کے لئے آپ نے سیگوان لازمی رکھنا ہے سیگوان اس میں ٹرائی کلورو فون ہوتا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اگر آپ جانور کے اوپر سپریہ بھی کر دیں گے تو جانور کو کچھ نہیں ہوگا چچڑ وغیرہ یا جو بھی مکھیاں وغیرہ وہ مر جائیں گی یا دوسرا ڈلٹا میتھرین ہے آئی ڈلٹا وغیرہ کے نام سے آتا ہے تو وہ اس کا بھی آپ سپریہ کریں سو ایمل آپ چھے سٹھ لیٹر میں ملا سکتے ہیں سیگوان جو ہے وہ آپ ڈیڑھ گرام جو ہے آپ نے ایک لیٹر میں مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس ویسے بہتر ریزلٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تقریباً پندرہ گرام جو ہے وہ چھے لیٹر میں مکس کریں یا جو ڈیڑھ گرام ہے وہ آدھے لیٹر میں مکس کریں تو آپ کو بیٹر ریزلٹ ملیں گے اس کے بعد ہے کہ جانور کو ڈائریہ لگ جاتا ہے تو ڈائریہ کے لیے سیدھا مطلب ہے سکور ایکس وغیرہ رکھیں یا دیسی اگر اس طرف آئیں تو جامن کے پتے یا انار کے چلکے ان کا بھی اچھا ریزلٹ ہے اگر مائلڈ قسم کی ڈائریہ لگی ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر زخموں کے لیے زخموں کے لیے آپ پائیوڈین رکھیں لازمی یا پھر یہ وونڈ سپریہ ہوتے ہیں وہ لازمی رکھیں تاکہ جو بھی چھوٹا موٹا زخم ہو تو سپریہ آپ خود ہی کر کے تو جانوال کو بچائیں اس کے بعد ہے فارم پہ جو ڈیری فارم ہے اس پہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے میسٹائٹس کا تو اس کے حال کے لیے آپ کے پاس فائبروفیٹ پڑا پڑا ہونا چاہیے یا آپ اس کے علاوہ انٹی بارڈکس میں اگر بات کریں تو جنٹم کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے اور پی پی ایس ایل اے کا تو یہ دو آپ کے پاس ہونی چاہیے ان کیس کے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انفیکشیس پہلے ڈاکٹر سے کسی سے مشورہ کر لیں اس کے بعد لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میٹابولک کاؤز ہو اس کی وجہ سے ہو رہی ہو تو پھر آپ کے وہ انٹی بارڈکس اس لیول کے اثر نہیں کریں گے اس کے لیے دیسی فارمولا بھی بعض وقت چل جاتا ہے تو اگلی چیز ہے کہ جانور کو زہر باد ہوگی اچانک جانور نے کوئی سپریشدہ گھاس کالی ہے تو اس کے لیے آپ ایٹروپین لازمی رکھیں ایٹروپین کے نام سے آتی ہے ایٹروویٹ کے نام سے آتی ہے تو وہ اب بڑے جانور کو بیس عمل تک لگا دیں پلس ساتھ اگر جانور گبن نہیں ہے تو کارٹنول پی بھی لگا دیں تو انشاءاللہ اس کی جو زہر باد ہے وہ ختم ہو جائے گی ساتھ الرجی اگر کسی جانور کو ہے تو الرجی کے لیے آپ ایویل یا کارٹنول پی رکھیں کارٹنول پی آپ نے کسی کبن جانور میں نہیں لگانا جو مور دن سیون منس پریگننسی کا ہو اس کے بعد یہ آنکھوں کی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنکھیں ذرا سوج گئی ہیں یا آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آنکھیں ذرا دھن لی گیا اپنے فگر سے وہ چینگ نظر آ رہی ہیں تو جنرل عام صاحب ہائیڈروپ بڑا سستہ بھی ہے تو وہ آپ لے لیں ٹیکساکلور وہ بھی رکھیں کسی بگ ضرورت پڑ سکتا ہے تو اس کے علاوہ اور انٹی بارٹکس میں پی بی ایس ایل اے اچھی ہے ٹریزو میسین یہ بڑی اچھی ہیں یہ فارم پہ جب کوئی اور اویلیب کوئی ڈاکٹر نہ آ سکتا ہو تو اس وقت آپ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشرق کے بعد لگائیں کیونکہ بعض ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں لیکن اس کا وہ پھر ریزالٹ نہیں ملتا یہ جانور مزید سپریشن میں جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو فارم پہ کچھ ضروری ایکویپمنٹس بھی پڑے ہونے چاہیے جس طرح تھرما میٹر ہے وہ آپ کو ضائعی بات ضرورت پڑے گا ایک جو فارم کا مالک ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے اس میں جانور کا ٹیمپریچر چیک کرنا کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جس میں آسانی سے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کیسے آپ جانور کا ٹیمپریچر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بیڑی سرینج ہونی چاہیے تاکہ آپ انجیکشن ہونی چاہیے کیونکہ ان کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے اگر خاص طور پر اس وقت جب ڈاکٹر آویلیول نہ ہو یا ڈاکٹر کو آنے میں دیر ہو یا رات کا ٹائم ہو امرجنسی کنڈیشن ہو تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ آنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا اس پر ویڈیو بنا کے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ان کو بھی بتائیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے گی نہیں وہ آپ تک فورا پہنچ سکے باقی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ آپ کے فاؤں میں برکت ڈالے اپنا اور اپنے گرد و نوہا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ